بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ریالٹر مہار شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نیات رحم کرنے والا ہے آج میں نیو میٹرو سٹی کے ویکلی ایپ شورٹ سے آپ کے خدمت میں آزر ہوں تو آج میں ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بیلٹنگ کے حوالے سے جتنے بھی آپ لوگ کے کوششن ہیں نیو میٹرو سٹی کے تو ان کا انسر کروں گا اور جتنے بھی آپ لوگ کمنٹ میں چیزیں پوچھ رہتے ہیں ان کے حوالے سے میں کوشش کروں گا ان کو ساری چیزوں کو ڈسکس کروں تو دوستو سب سے پہلے ہم لوگ ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ڈیویلپمنٹ کے آپ لوگ ویڈیوز میں ڈیلی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک میسیف لیول پہ ڈیویلپمنٹ ہو چکی ارلی بڑ اے بلوگ جو ہے وہ بہلکل ریڈی ہو چکا ہے ایٹی ایٹی فائی پرشنٹ تک وہاں پہ روڈز گلیاں اور سیف دیج الیکٹریسٹی کا کام مکمل ہو چکا ہے سیف پوزیشن دینا باقی ہے جس کے انونسمنٹ میں لگتا ہے کہ بڑے ایونٹ کے طرح وہ لوگ کریں گے اور اس ایونٹ میں ہو سکتا ہے کہ ملک ریاض بھی شامل ہو تو اس وعی سے اس کو تھوڑا سا اول کیا ہوئے اور بہت جل جو ہے ارلی بڑ بلوگ میں پوزیشن ملنا سٹارٹ ہو جائے گا تو جو جو لوگ ارلی بڑ بلوگ کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ اس میں انویسمنٹ ابھی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے تو میں ان لوگ سے کہوں گا کہ وہاں پہ بھی انویسمنٹ کرنی چاہیے کیونکہ وہاں پہ ابھی جو ریٹ ہے وہ پوزیشن کے بعد جو ریٹ ہوگا اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے جیسے پوزیشن ملے گا تو ان کے ریٹ انکریز کر جائیں گے اور کافی بہتری آ جائے گی تو اس کے بعد بیلٹنگ کے حوالے سے بات کریں جو کہ سی بلوگ کی ہونے جا رہی ہے کل بیلٹنگ ہے پندرہ فروری دوہزار تیس کو تو اس کے حوالے سے بات کریں تو اس میں جتنے لوگوں نے کلوز فائز کے آل ڈیوز کلیر کر دی ہیں تو ان لوگوں کو بیلٹنگ میں شامل کیا جائے گا جس میں چھے کسٹیں آتی ہیں دو بلون پیمٹیں آتی ہیں تو جن لوگوں کی بلون پیمٹ مس ہے یا پھر ایک آدھی انسٹالمنٹ کم ہے تو ان کو بیلٹنگ میں شامل نہیں کیا جائے گا تو آپ کو پتا ہے ویسے بھی بیلٹنگ اگر آپ کی پیمٹ کلیر بھی ہو تو تب بھی آپ لوگوں کے 50% چانسز ہوتے ہیں لیکن جب آپ کی اماؤنڈ کم ہو اور ایک آدھی بلون پیمٹ گیا پھر انسٹالمنٹ کم ہو تو آپ کے چانسز بلکل ختم ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ مارا پلوٹ بیلٹنگ میں نہیں آیا تو یہی سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں آپ کو ڈیٹ رکھا کریں اور دوسرا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اماؤنڈ نیو میٹرو سٹی جو ہے وہی کٹھی لے رہا ہے ہم سے تو میں ان لوگوں کو کہوں گا یہ اس طرح کی سوائیٹی ہے یہ انڈ یوزر کے لیے بنی ہوئی ہے انڈ یوزر کو اس میں فائدہ ہے انڈ یوزر اگر کٹھی ماؤنڈ دیتا ہے بیس لاکھ کا پلوٹ ہے تو بارہ سے تیرہ لاکھ پہ پلوٹ کی ٹرانسفر ہو رہی ہے اس سے کم اماؤنڈ پہ کوئی بھی پلوٹ ٹرانسفر نہیں ہو رہا بیلٹ ہے تو میں کہوں گا کہ انڈ یوزر کے لیے بنی ہوئی ہے انڈ یوزر کو اس کا فائدہ ہے نہ ڈیلر کو فائدہ ہے نہ انویسٹر کو فائدہ ہے نہ یہ ڈیلر کے لیے سوائیٹی بنی ہے نہ انویسٹر کے لیے بنی ہے سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ انڈ یوزر کو ابھی ارلی برڈ بلوگ کو پسیشن ملے گا اے ساؤت بلوگ کو ملے گا تو سب سے زیادہ فائدہ جو ہوگا وہ انڈ یوزر کو ہوگا تو اس کے بعد اے سوت کی نمبرنگ کے حوالے سے بات کریں جو کہ چوبیس فروری کونے جا رہی ہے تو اس میں پلوٹوں کا نمبر لگائے جائیں گے نمبروں کے حوالے سے نیو میٹر سٹی نے جو ہے وہ بیلٹنگ امانڈ مانگی ہے تو بیلٹنگ امانڈ کی جو ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے تو اس میں میں سمجھ تھا ہوں کہ پے کرنی چاہیے تاکہ اپنوں کا پلوٹ نمبر لگ سکے اکثر لوگ مجھ سے کمنٹ میں سوال کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ پلوٹ نمبر لیٹر میں ملا ہوا ہے تو پلوٹ نمبر ابھی لگے گا تو اس کے لئے بیلٹنگ امانڈ اگر نہ جمع کروائیں تو ہمارا نمبر لگ جائے گا تو ان لوگوں کو کلیر کرتا چلوں کہ تین زون بنائے ہوئے جیسے ایک صفحہ تو اس کے تین زون بنائے ہوئے ہیں ایک زون یہ ہو گیا ہے ایک زون یہ ہو گیا ہے ایک زون یہ تین زون ہے فرس زون کی میں لگتا ہے کہ یہ بیلٹنگ امانڈ نمبرنگ کریں گے تو اس میں نمبر لگائیں گے تو اس میں نمبر لگانے کے بعد دوسرے کو لگائیں گے پھر تیسرے کو لگائیں گے تو کوشش کریں اپنے جتی بھی آپ کے اماؤنٹ ہے اس کو پے کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس میں انٹرو ہو سکیں اور اس میں شمولیت حاصل کر سکیں تو اس کے لئے بیلٹنگ اماؤنٹ اور دو بلون پیمنٹ ہیں آپ کے کلیر ہونا لازمی ہے اس کے بعد ارلی بڑ کے پوزیشن کی بات کریں تو ارلی بڑ جائے گی تو اپرل تک مائنٹ رکھیں کہ اپرل میں آپ لوگوں کو ارلی بڑ کا پوزیشن مل جائے گا تو اس کے بعد پوزیشن آف اے ساؤت بلاغ اے ساؤت بلاغ کے پوزیشن کے والے سے لوگ پوچھتے ہیں وہاں کے ڈویلپمنٹ کے ویڈیو کے والے سے پوچھتے ہیں تو وہاں پہ ابھی کافی زیادہ ڈویلپمنٹ ہو رہی ہے تو وہاں پہ ابھی جانا لاؤ نہیں کر رہے تو انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر اندر میں وہاں پہ جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ جیسے ہی وہاں میں جانے دیا گیا ویسے تو میں ڈیلی چکر لگتا ہے نیو میٹرو سیڈی تو لیکن ہمیں آگے انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا ریلوے سے آگے تو جیسے ہی میں جانے دیا جائے گا انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے اپروڑ کروں گا اور پوزیشن کے والے سے پوچھتے ہیں کہ ڈویلپمنٹ کتنی ہو چکی پوزیشن کب تک ملے گا تو پوزیشن کے والے سے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ دس سے پندر پرشنٹ ڈویلپمنٹ ہو چکی اے ساؤت بلاگ کی اور جون تک نیو میٹرو سیڈی نے کہا اگر لیٹ بھی ہوتا ہے گس تک کبھی مائنڈ رکھیں تو آٹھویں مہینے میں جو ہے وہ اے ساؤت بلاگ کو پوزیشن مل جائے گا تو اس کے بعد جو ہے اس کے ریٹس بھی کافی انکریز ہو جائیں گے اے ساؤت بلاگ کی انویسمنٹ کے والے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو میں نے بزاتے خود کافی لوگوں کی انویسمنٹ ابھی تقریباً آٹھ سے دس لوگوں کو پرالڈ لے کر دیں گے اے ساؤت بلاگ میں تو میں سمجھ رہا ہوں آپ لوگ بھی اگر کوئی پرالڈ لینا چاہتا ہے تو سب سے بہترین موقع ہے کہ اے ساؤت میں بھی لے لیں جیسے ڈیولیمنٹ ہو گیا بھی تو ریٹس کے بلکم مناسبی میں تھوڑا سا پروفٹ ہے یاد ہے ایک ٹائم میں نے آپ لوگوں کو ارلی بڑھ کا بھی کہا تھا کہ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ پروفٹ پہ پرالڈ مل رہا تھا تو آپ لوگ پرچیز کرنے ہیں آپ لوگ کہہ رہے تھے اتنا پروفٹ ہم کیوں دیں آج وہی پلالڈ جو ہے چھے لاکھ سات لاکھ اور پچھلے دنوں تو کافی بوسٹ پہ دس لاکھ تک پانچ مرلا پروڈ گیا تھا تو اس وقت اگر آپ لوگ سیل کریں تو آپ کو آٹھ سے دس لاکھ کا پروفٹ ملتا ہے اسی طرح آج یہ ساؤت جو ہے وہ آپ کو دو لاکھ کے قریب اوپر نیچے تھوڑا سا مل جاتا ہے تو اگر آپ دو لاکھ دے کے آج پرچیز کرتے ہیں آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے چھے ماہ بعد یہی پروڈ دس لاکھ پروفٹ پہ جا رہا ہو اور پوزیشن کے بعد ہو سکتا ہے بارہ سے پنہ لاکھ پروفٹ پہ بھی چلا دیا تو جتنا بھی پروفٹ جائے گا اس کا آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا تو کوشش کریں اے ساؤت بلاک میں اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اے ساؤت بلاک میں کریں تو اس کے علاوہ بی بلاک کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں تو بی بلاک جو ہے اس کی ڈویلپمنٹ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ ہو بھی رہی ہے یہ نہیں ہو رہی تو ویسے تو نیو میٹرو سٹی کا یہ کہنا ہے کہ بی بلاک اور اے ساؤت بلاک کی ڈویلپمنٹ کٹھی ہو رہی کیونکہ ہم نے سامنے دونوں بلاک ہیں اور اے بلاک میں کلاک ٹاور اور بی بلاک میں جو ہے وہ میریکل گارڈن ہے تو دونوں کی ڈویلپمنٹ وہ کٹھے کر رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ بی بلاک کی ڈویلپمنٹ بھی ہو رہی ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ اے ساؤت بلاک کی ہو رہی اس کے بعد یہ بی بلاک میں انٹر ہوں گے تو بی بلوگ میں جن لوگوں نے پلوڈ لیا آٹھ مللہ فل پیڈ ہو یا پانچ مللہ سات مللہ جتنے بھی پلوڈ ہیں تو ان لوگوں سے میں کہوں گا تھوڑا سا اوڈر رکھیں ان کو تو ان کی بھی مارکٹ میں کافی بہتری آئے گی آنے والے دنوں میں تو اس کے علاوہ بی سینٹرل کی بات کریں تو بی سینٹرل بلوگ جو تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ابھی ڈویلومنٹ سٹارٹ بلکل بھی نہیں ہوئی اور تھوڑا سا پیچھے ہے تو اس کا بھی تیسرا نمبر ہے ڈویلومنٹ کے حوالے سے تو اس کے جتنی بھی فائلز لوگ کی آئی ہیں تو میں ان لوگوں کو کہوں گا کم از کم تین سے چار ماہ کے لیے فائلوں کو وولڈ کریں تین چار ماہ بعد جو ہے وہ جون جلائی میں ریٹ اس کا بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگر سیل کرنا چاہتی ہے تو سیل کریں اور اس کے علاوہ نون بیلٹ فائلز کے حوالے سے بہت بڑا مسئلہ آتا ہے کہ نون بیلٹ فائلز جو ہیں اس کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مارکٹ میں وہ کافی مائنس میں جا رہی ہیں کافی ڈاؤن جا رہی ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سی بلوک یا سی سینٹرل میں یا ڈی بلوک میں یا گولف بلوک میں ان چاروں بلوکوں میں سے کسی میں آئے گی تو اس وعہ سے لوگ ان کو پرچیز نہیں کرتے دو کاغذ ہوتے ہیں اور ٹرانسفر پر بانہ سے تیرہ لاکھ روپے دینا پڑتا ہے تو نون بیلٹ فائل کو اس وعہ سے مارکٹ میں کوئی بھی نہیں ہاتھ لگا رہا تو اسی وجہ سے مارکٹ اس کی ڈاؤن بھی جا رہی اوپر سے ملکی علاق بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ملکی علاق بھی تھوڑے سے خراب ہیں آورسیز جو ہیں وہ بلکل بھی انویسٹ نہیں کر رہے اس کے ساتھ سا جو پاکستانی ہیں وہ تو بلکل بھی انویسٹ کرنا چھوڑ گئے ہیں جس کی وعہ سے مارکٹ بھی ڈاؤن ہے جب مارکٹ میں باہر نہیں ہوگا تو چیز کی ویلیو نیچے ہوتی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ گرتی جاتی ہے تو اسی وجہ سے نون بیلٹ فائلز والوں کو میں یہ ہی کہوں گا کہ کم از کم چھ ماہ تک ہولڈ رکھیں اور اگر کسی نے پانچ مل اپلوڈ دیا ہے بارہ لاکھ جمع ہے اس میں تو اس کی قسطیں چلاتے جائیں جب تک پانہ لاکھ جمع ہوگا تب تک آپ کے پراؤڈ کی ویلیو بھی اچھی ہو جائے گی تو اس کے علاوہ اور کسی کو کوئی بھی آہ کسٹن ہو تو وہ آہ نیچے کومنٹ میں پوچھ سکتا ہے تو کوشش کروں گا ہر آہ ویک میں ایک ایپسیوڈ بنایا کروں جس میں آپ کے جتنے بھی آہ سوالات ہیں ان کے جواب بات دیا کروں تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپسیوڈ میں جتنے بھی آپ لوگ کے آہ نیو میٹرو سیٹی سے انہی میٹرو سیٹی کے والے سے کوسٹنز ہوں گے تو ان کا انسر کروں گا تو تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ